بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کچن میں دو میر ایان آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یخنی پلاو بیف یخنی پلاو اس کے لیے یہ ہم نے لے لیا ہے ایک کلو تقریب میں رہ پاس بیف ہے اور یہ بڑی بھولز بھی لے لیا ہے اس کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اور یہ میں نے تھوڑی سی چربی بھی لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے دو کر کاٹ کے بریزر کر لیا تھا یہ میرے پاس تین سے چار بڑی بھولز ہیں ان سے زائیکہ بہت اچھا تھا یہ میرے پاس ہے پیاز، ادرک لیسن، بڑی الائچی، دارچینی، یہ میرے پاس ہے زیرہ، بادی آن اور یہ لونگ ہے اور اس کے لیے میں لوں گی ایک ٹیبل سپون سونف یہ میرے پاس ہے ہری الائچی، تین سے چار پتے، کڑی پتہ اور یہ میرے پاس ہے جی خوشک دنیا ان سب چیزوں کو ہم لوگ ایک پین میں ڈال دیں گے گوش کو اور تمام مسالوں کو اور بائل کر لیں گے یہ دیکھ لیں جی میں نے بیف کو بہت اچھا طریقے سے بائل کر لیا ہے یہ گل چکے اب ہم اس بیف کو الگ کر لیں گے اور جہنی کو الگ کر لیں گے اور اب ہم بناتے ہیں جی پلاو کا مسالہ اس کے لیے میں نے دو بڑی پیاز لے لیا ہے یہ کٹیوی میرچ ہے ہلدی ہے اور کالی میرچ کا پاوڈر ہے اور دو سے یہ گرم مسالہ پاوڈر ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا اور یہ میرے پاس تین سے چار ٹماٹر ہیں ہاف کپ تقریبا میں نے لیا ہے آئل اس کو گرم کر لیں گے اور اب اس میں ہم لوگ ڈال لیں گے اپنی کٹیوی پیاز مکس کریں گے اور اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم اب اس میں اپنا آدھرہ کورلیسن پیسٹ ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی دو سے تین میں ٹھلائیں گے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹر اور کٹی لال میچ کالی لال میچ اور کالی میچ اور ہلدی ڈال دیں گے گرم مسالہ ڈال دیں گے بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں اپنا بیف ڈال دیں گے بیف کو ہم نے الگ کر لیا تھا اور یخنی کو ہم نے الگ کر لیا تھا یہ چلا گیا اس میں بیف بیف ڈال دیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے مزید بھون لیں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں اپنی ڈال دیں گے یخنی اور ہری میچ ڈال دیں گے دو سے تین میرے پاس تھی تین گلاس میرے پاس چاول تھے اور چھے گلاس میرے پاس یہ یخنی ہے ہم اسے اچھے طریقے سے بوائل کر لیں گے اور اب ہم نے اس میں ڈال لیا اپنے چاول چمچے کو ہلائیں گے فلم کو فول رکھیں گے اور پانی خوشک ہونے تک اس کو پکائیں گے جب پانی خوشک ہو گیا تو ہم اسے دم لگا دیں گے یہاں پہ اپنے نبک چک کر لینا ہے آپ کو اگر کم لگے تو ڈال لینا ہے چاولوں کو پانی خوشک ہو گیا تھا میں نے اس کو دسمنٹ کے لیے تقریباً ہلکی فلم پر دام دے دیا تھا اور یہ دیکھیں جی ہمارے بہت ہی اچھے خوشبودار چاول یا بیف پلاو بند کی تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی ایزی ریس پی ہے اگر آپ کو میری ریس پی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے یہ دیکھیں جی اور اگلی ریس پی تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ